اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک ما آزم شانک سبحانک ما آزم ما نرام من خلقک وما اسگر قل عظیمت فی جنب قدرتک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد سبحانک ما آزم شانک پاک تیری ذات کتنی تمہاری عظیم شان ہے کتنی تمہاری عظیم شان ہے سورہ رحمان آیت نمبر 29 میں بھی آیا ہے کہ کل یومن ہوا فی شانن ہر دن اس کی نئی شان جس طرح قرآن کریم کے بارے میں کہا گیا کہ قرآن ہمیشہ زندہ ہے قرآن کریم ہمیشہ زندہ ہے کبھی وہ مرتا نہیں اسی طرح خدا کی تجلیاں ہمیشہ سے ہیں خدا کی شان ہمیشہ سے ہے بس جس طرح مخلوق پیدا ہونے میں محتاج ہے کس کی؟ خداوند عالم کی اپنی بقا میں بھی کس کی محتاج ہے ہر کوئی اپنی بقا میں اور وجود ملنے میں خداوند عالم کم ہوتا ہے بس خداوند عالم کے عمر کی خداوند عالم کے فعل کی اس جہاں میں ضرورت ہے رحمت کی ضرورت ہے رزق کی ضرورت ہے بس کھلکتِ خدا مخلوقِ خدا بڑا ضروری ہے کہ اس کے ساتھ ہمیشہ خالق ہو ہمیشہ شانِ خدا ہو سائلین کی حاجات کو پورا کرے تب ہی امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں الحمدللہ اللذی لا یموتو الحمدللہ اللذی اصولِ کافی جن نمبر ایک صفحہ نمبر 141 الحمدللہ اللذی لا یموتو تمام تعریف اس خدا کے لئے ہے جسے موت نہیں آتی وَلَا تَنْقَزَا عَجَائِبُهُ اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوتے لَأَنَّهُ كُلَّ يَوْمِنْ هُوَ فِي شَانٍ کیونکہ ہر روز اس کی نئی شان ہے مِنْ اِحْدَاثِنْ بَدِي جدید کھلکت ہے ایسے شہکار ہیں جو پہلے نہیں تھے تب ہی رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مِنْ شَانِهِ خدا بندِ عالم کی شان یہ ہے اَنْ يَغْفِرَزَمْ بَهُ کہ وہ گناہوں کو بخشتا ہے وَيُفَرِّجُ قَرْبًا گموں کو دور کرتا ہے وَيَرْفَوْ قَوْمًا اور ایک قوم کو بلند کرتا ہے وَيَزَوَا خَرِينَ اور دوسری قوم کو پس بناتا ہے بس ہر دن ہر لمحے خدا بندِ عالم کی شان کی ضرورت ہے قُلَّ يَوْمِنْ هُوَ فِي شَانٍ امام علیہ السلام فرماتے ہیں يُحْي وَيُمِيد وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے یزید اور وہ اضافہ کرتا ہے وَيَنْكُسْ اور وہ کم کرتا ہے بس اضافہ کرتا ہے کم کرتا ہے تبھی علیہ السلام فرماتے ہیں سُبْحَانَكَ پاکِ تیری ذات مَا آزَمُ شَانِك کتنی عظیم ہے تیری شان سُبْحَانَكَ مَا آزَمُ مَا نَرَا مِنْ خَلْقِك پاکِ تیری ذات کتنی بزرگ ہے تیری خلقت جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ بہت زیادہ عظیم ہے خدا بندِ عالم پاکِ تیری ذات جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے جو ہم نے تیری مخلوق کو دیکھا ہے کتنا ہی عظیم کہ جہاں ہماری نسبت ہماری نسبت کیا ہے عظیم اگر ہم آجزی کو اپنے آپ کو مد نظر رکھیں آجزی کو مد نظر رکھیں تبھی نحج البلاغہ کی حکمت نمبر فور فٹی فور میں علیہ السلام فرماتے ہیں مَا لِعَبْنِ آدم ابنِ آدم انسان کو کس چیز پر فقر ہے مَا لِعَبْنِ آدم وَالْفَقْر اس انسان کو کس چیز پر فقر ہے اَوَّلْهُ نُطْفَةٌ اس کا اول نطفہ ہے وَآْكِرُهُ جِي فَتُن اور اس کا آخر مردار ہے وَلَا يَرْزُقُ نَفْسَهُ یہ خود کو روزی فرام نہیں کر سکتا وَلَا يَدْفَوْ حَتْفُهُ اور نہ ہی خود سے موت کو ٹال سکتا ہے بس انسان اس عالم کی نسبت کیا ہے ہم انسانِ کامل کی بات نہیں کر رہے ہم انسانِ کامل کی بات نہیں کر رہے انسان اس عالم کی نسبت اس مخلوق کی نسبت کیا ہے ایک کوچک ہے سگیر ہے ٹھیک نیجل بلا گا کہ خطبہ نمبر وَن فِفْتِ فَائِو میں فرماتے ہیں خَلَقَ الْخَلْقَ على غیر تمثیر خداوندِ عالم نے مخلوق کو خلق کیا نمونہ دیکھے بغیر بس ہر خالق نمونے کو دیکھتا ہے لیکن خداوندِ عالم نے کوئی نمونہ نہیں دیکھا ولا مشورت مشیر اور نہ ہی کسی مشیر سے مشورہ لیا خدا بند عالم نہ کوئی مشیر ہے نہ کوئی مشورہ خدا نے لیا ولا معونت معین اور نہ ہی کسی مددگار کی مدد لی ہے خدا بند عالم نے فتم مخلقہو بعمرہی خدا کی مخلوق اس کے حکم سے کامل ہوئی ہے تام ہوئی ہے وَأَذْاَنَ الْإِطَاعَةِهِ فَجَاب فَا تمام مخلوق نے اس کی اطاعت کا اقرار واحد کیا ٹھیک جب تام ہوئی تو اقرار احد کیا یہ خطبہ نمبر نحج البلاغہ کا ون فیفٹی فائیو اور خطبہ نمبر ون سکسٹی امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک سو ساٹھ نمبر خطبے میں مَلَّذِي نَرَا مِنْ خَلْقِك اے خدا کتنا بڑا جہان ہے جو تیری مخلوق ہونے کے لحاظ سے ہے کتنا بڑا وَنُعَجِّبُ لَهُ مِنْ قُدْرَتِك ہمیشہ تیری قدرت پہ ہم تعجب کرتے ہیں وَنَصِفُهُ مِنْ عَزِيمِ سُلْطَانِك اے خدا ہم کاسر ہیں کہ تیری عظیم سلطنت کو بیان کر سکے وَمَا تَقِيبُ أَنَّا مِنْ حُوَ اے خدا بہت کچھ ہم سے گائب ہے جو ہم نے دیکھا ہی نہیں تیری مخلوق میں سے بہت کچھ ہے جو ہم نے دیکھا ہی نہیں وَعَزِيمِ سُلْطَانِك اور تیری سلطنت بہت زیادہ عظیم ہے وَانْتَحَتْ اُقُولُ نَادُونَهُ ہماری اقلیں کاسر ہیں استقرسائی حاصل کریں اس عظمت تک وَحَالَسْتُورِ الْغُيُوبِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ عَزَمُ اے خدا اس عالم کے درمیان اور اس عالم کے درمیان جو ہم نے نہیں دیکھا بڑے پردے حائل ہیں ہمارے بہت بڑے پردے حائل ہیں طبی علیہ السلام نے کہا کہ خدا بندِ عالم یہ تیرا جہاں کتنا عظیم ہے کہ انسان اس کی نسبت کیا ہے ایک کوچک ہے ایک سگیر ہے طبی خطبہ نمبر 163 میں فرماتے ہیں لَمْ يَخُلِقِ الْأَشِيَاءَ مِنْ اُصُولِ عَزَلِيَةِ وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے کہ ہم پورے جہاں کو نہیں دیکھ سکتے پردے حائل ہیں ہمارے درمیان علیہ السلام فرماتے ہیں لَمْ يَخُلُقِ الْأَشِيَاءَ مِنْ اُصُولِ عَزَلِيَةِ خدا بندِ عالم نے اشیاء کو عزل سے پیدا نہیں کیا یہ وجہ ہے عزل سے ہے نہیں کوئی سوائے خدا کے عبد تک کوئی ہے نہیں سوائے خدا کے بلخلق ما خلق بلکہ جب اس نے چاہا مقلوق کو پیدا کیا فَأَقَامَ حَدَّ اس کی حد بھی موین کی اور اسے سورت دی بہترین سورت ٹھیک یہ خطبہ نمبر 163 میں اور اب اتنا بڑا عظیم شہکار اتنا بڑا جہاں تعجب آنا چاہیے اس انسان پہ جو اس جہاں کو دیکھے اور خدا تک نہ پہنچے اس پہ گریہ کرنا چاہیے تب ہی نحجل بلاغہ کی حکمت نمبر ایک سو شبیس میں فرماتے ہیں عجب تو مجھے تعجب ہے علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس کے لئے اس پر جو خدا کی خدا میں شک کرے خدا کے ہونے میں شک کرے حالانکہ پورے جہاں کو دیکھ رہا ہے اس عظیم جہاں کو دیکھ رہا ہے اور نحجل بلاغہ خطبہ نمبر 83 میں کہا خدا بند عالم نے تمہیں سماعتیں دیں تاکہ تم خدا کی مخلوق کو محسوس کر سکو خدا کی مخلوق کی تسبیح کو محسوس کر سکو مغرد تسبیح کو محسوس کر سکو خدا نے تمہیں آنکھیں دی تاکہ تمہاری آنکھیں روشن ہو جائیں روشن ہو جائیں اندھیرے روشن ہو جائیں تمہارے لئے اس جہاں میں نگاہ کرو اور خالق تمہیں سمجھا جائے ٹھیک بس گوھر سے سنیے گا پہلے علیہ السلام فرماتے ہیں پاک ہے تیری ذات کتنی عظیم شان ہے اس کے بعد فرماتے ہیں پاک ہے تیری ذات کہ تُو کتنا عظیم ہے تیرا جہاں کتنا عظیم ہے اب اے خداوند عالم یہ عظیم جہاں تیری قدرت کے مقابلے میں کتنا سگیر یہ پورا جہاں تیری قدرت کے مقابلے میں سگیر ہے خداوند عالم وَمَا أَسْغَرُ قُلْ عَظِيمَةٍ فِي جَمْ بِ قُدْرَتِكْ اے خداوند عالم یہ سارا عظیم کتنا سگیر ہے فِي جَمْ بِ قُدْرَتِكْ تیری قدرت کے مقابلے میں ایک عورت اتر فروش تھی زینب اتارہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتی اتر فروش کرنے کے لئے آتی بیچنے کے لئے آتی اصحاب بھی ان سے خریدتے ایک دن رسولِ خدا کے پاس آئیں رسولِ خدا نے کہا کہ جب بھی تم میرے گھر میں آتی ہو میں خوشبو محسوس کرتا ہوں جواب دیتی ہیں کہ یا رسول اللہ میرا اتر آپ کی خوشبو کے مقابلے میں خوشبو نہیں ہیچ لیکن آج میں اتر بیچنے کے لئے نہیں آئی بلکہ ایک سوال کرنے آئی وہ سوال یہ ہے کہ مجھے کیسے سمجھ آئے کہ خدا کی عظمت کیا ہے رسولِ خدا نے کہا تم کریہ کریہ گھومتی ہو کبھی بیابان میں گئی ہو ہاں بالکل گئی ہوں کب بیابان میں تمہاری انگوٹھی گر جائے بیابان میں تمہاری انگوٹھی گر جائے تو سمجھو کہ ایک انگوٹھی سمجھو یہ جہاں ہے اور ایک پورا بیابان خدا کی قدرت اور اس کے بعد رسولِ خدا صلی اللہ اس طرح عظمت ہے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی وَسِعَا قُرْسِحُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْزِ وَلَا يَعُودُهُ حِرْزُ مَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ کہ اس کی بادشاہی اس کی مالکیت آسمان اور زمین میں وسیح سید العیات کہا جاتا ہے آیت القرصی کو رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سید القلام کیا ہے قرآنِ کریم اور سید القرآن کیا ہے سورِ بَقْرَة سید القرآن اور سید العیات کیا ہے سید العیات آیت القرصی آیت القرصی بڑا ہی منظم ہے اللہ لا الہ پورا سو فیصد مرتب ہے یہ آیت اگر آپ گوھر سے پڑھیں اللہ لا الہ الا ہوا لا الہ الا اللہ اللہ لا الہ الا ہوا اس کا لازمہ کیا ہے الْحَيُّ الْقَيُّمِ زندگی کیا ہے خداوندِ عالم کی لَا تَعْخُذُهُ سِدَتُ وَلَا نُومِ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ بس امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا قَالَ رَجْلٌ اِنْدَهُ اللَّهُ اَكْبَر مذرت ایک مرد آیا امام جعفر صادق کے پاس اور اس نے اللہ اکبر کہا اللہ اکبر کہا فَقَالَ اللہ اکبر مِنْ اَيِّ شَيِّن امام جعفر صادق علیہ السلام نے سوال کیا کہ خداوندِ عالم جو اکبر ہے کس چیز سے اکبر ہے فَقَالَ مِنْ كُلِّ شَيِّن اس شاگر نے کہا اس مرد نے کہا خداوندِ عالم ہر چیز سے بڑا ہے فَقَالَ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا حَدَّتَّهُ خدا کو محدود کر دیا تُو نے خدا ہر چیز سے بڑا ہے خدا کو محدود کر دیا تُو نے یہ جملہ ہی غلط ہے ہے کیسے گوھر سے سنیے گا خدا ہر چیز سے بڑا ہے خدا ہر چیز سے کیا ہے بڑا ہے چیز ہو تو خدا سمجھائے گا نا ہم حالانکہ چیز موجود نہ ہو تو خدا کا وجود تھا یا نہیں تھا تھا محدود کر دیا حد بندی کر دی کہ خدا ہر چیز سے بڑا ہے سوال کیا قیف اقول میں کیا کہوں فر اللہ اکبر سے کیا براد لوں امام نے کہا قل یہ کہا اللہ اکبر من این یوسف خدا بڑا ہے کہ اس کی کوئی وصف پوری طرح بیان کیجئے مکمل طور پر بیان کیجئے یہ کہ یہ نہ کہہ کہ خدا ہر چیز سے بڑا ہے محدود کر دیا تُو نے بلکہ یہ کہہ کہ خدا بڑا ہے کہ اس کی توصیح بیان کیجئے اس کی پوری طرح وصف بیان کیجئے کافی جل نبر ایک سفہ نبر ایک سو سترہ دوسری حدیث بھی اسی طرح ہے اس میں اور زیادہ وضاحت ہے قال ابو عبداللہ ایو شیئن اکبرو سب سے بڑی چیز کیا ہے جواب بلا اللہ اکبر شاگر نے جواب دیا کہ خدا وند عالم ہے ہر چیز سے بڑا فقال وقان سم شیئن فیقون اکبر من ہو اگر ایسا ہے تو پہلے ایک چیز ہو اس کے بعد خدا بڑا ہونا چاہیے پہلے ایک چیز موجود ہو کیا خدا تب بڑا نہیں تھا جب کوئی چیز موجود نہیں جب کوئی چیز موجود نہیں تھی فقال شاگر نے کہا یہ ابن رسول اللہ ایک رسول خدا کے بیٹے پھر کیا کہوں میں یہ نہ کہوں کہ خدا ہر چیز سے میرے خیال سے ہم اللہ اکبر سے مراد یہی لیتے ہیں خدا ہر چیز سے بڑا توحید اتنی مستقم ہے ہماری کہ ابھی وہ شروعاتی چیزیں ہی ہیں ہماری حل نہیں ہوئی کہ تکبیر میں تکبیر میں ہم اللہ اکبر کہتے ہیں آزان میں ہم اللہ اکبر کہتے ہیں حکامت میں ہم اللہ اکبر کہتے ہیں امام نے کہا یہ کہو خدا بڑا ہے کہ اس کی توصیح بیان کیجئے خدا بڑا ہے کہ اس کی توصیح بیان کیجئے اب جی عظمتِ خدا کو درخ کہاں سے کریں عظمتِ خدا نظر کہاں سے آئے اگرچہ انسانِ کامل کے لیے کیا ہے انسانِ کامل سفر کہاں سے کرتا ہے حق سے حق کی طرف لیکن ہر چیز گواہی دے رہی ہے آیت ہے خدا کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے خدا کی وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے ٹھیک ذرا امامِ سجاد علیہ السلام کی وہ دعا ہر ماہ کا چاند دیکھتے ہوئے امام چاند سے مخاطب ہوکے یہ دعا کیا کرتے تھے چاند سے مخاطب ہوکے امام یہ دعا کیا کرتے تھے اے مطی مخلوقِ خدا چاند سے مخاطب ہوکے اے مطی مخلوقِ خدا الدائب السری جو جلدی گردش کرتا ہے المتردد جو گردش کر رہا ہے فی منازل التقدیر تقدیر کے منازل کو معین کرتا جائے المتصرف فی فلق التدبیر نظامِ فلق میں گھوم رہا ہے استعمال ہو رہا ہے آمن تو میں ایمان لائے ہوں بمن کس پر اس پر جو جس نے تمہارے اندھیرے کو روشنی میں بدلا ہے آمن تو میں ایمان لائے ہوں بمن اس ذات پر نور بک الظلم جس نے تمہارے اندھیرے کو روشنی میں تمہارے اندھیرے کو جس نے تمہاری تاریخی کو روشنی میں بدلا ہے وَعَوْزَحَبِقَ الْأَلْحَمْ کمال ہے کہ اگر اسلامی ماں ہو تیس دنوں کا تو اٹھائیس دن تک چاند نکلتا ہے اٹھائیس راتوں تک کیا نکلتا ہے چاند نکلتا ہے اور اگر اٹھائیس کا ہوتھو ستائیس پھر دو دن گوگ ہو جاتا ہے اسی کی طرف شارع کر دیں جب چاند شروعاتی دنوں میں ہوگا پہلی والی تاریخوں میں ہوگا تو روشن ہوگا چودویں کے بعد کیا ہوگا روشنی اس کی ختم ہوتی جائے گی پہلے جملے نے کیا کہا میں ایمان لے آیا ہوں کہ جس نے تمہاری تاریخی کو روشنی میں بدلا ہے پھر فرما رہے ہیں کہ اوزہ بکل الہم میں ایمان لے آیا ہوں جس نے تمہارے تم سے گبار کو ہٹایا تم سے گبار کو ہٹایا وہ اسے سنیے گا گبار کو کیسے ہٹایا جب آپ آخری راتوں کے چاند کو دیکھیں تو وہ پیلا ہو جاتا ہے گبار زیادہ ہو جاتا ہے پہلی والی شروعاتی راتوں کا چاند دیکھیں تو بلکل روشن قرآن کریم نے بھی خجور کی تہنی کی طرح مثال دیئے کہ خجور کی تہنی کی معاند پیلا پیلا ہو جاتا ہے گبار پہلے تو دو راتیں کیا ہوگا بلکل تاریخ ہو جائے گا بلکل تاریخ ہو جائے گا اور باقی چودہویں کے بعد کیا ہونے لگے گا گبار اس پر آتا جائے گا پھر پہلی کو آئے گا بلکل روشن یہ عظمت خدا کی نشان امام سجاد علیہ السلام فرما رہے ہیں میں ایمان لے آئے ہوں اس ذات پر جو تیری تاریخی کو روشنی میں بدلنے والا ہے اور تُس سے گبارات کو ہٹانے والا ہے گبار کو ہٹانے والا ہے وَجَعَلَكَ آیَتًا مِن آیَاتِ مُلْكِهِ اور تجھے قرار دیا ہے اپنی مملکت کی نشانی وَعَلَامِهِ مِنْ عَلَامَاتِ سُلْطَانِهِ اور اپنی سلطنت کی علامت قرار دیا ہے بس اس جہاں میں ہم گور کریں خداوندِ عالم کی عظیم سلطنت ہمیں معلوم ہو جائے گی اس کے بعد علیہ السلام فرماتے ہیں وَمَا أَحَوَلُوا مَا نَرَا مِنْ مَلَقُوتِك اے خدا تیری بادشاہت عالمِ ملکوت ہماری نظروں کے سامنے ہیں اور کتنا خوصورت چار عوالے میں اور رفعہ کہتے ہیں چار عوالے میں عالمِ ناسود ہے جسے عالمِ شہادت بھی کہا جاتا ہے عالمِ ملک بھی کہا جاتا ہے اور دوسرا ہے عالمِ ملکوت عالمِ ملکوت کیا ہے عالمِ ملکوت فرشتوں کا عالم یہاں کہتے ہیں کہ برزق کو بھی عالمِ ملکوت کہا جاتا ہے عالمِ برزق کو جو بعد میں آئے گا ٹھیک تیسرا عالم ہے یہ بالاتر ہے مادی صورتوں سے ہٹکے ہیں مادی صورتیں اس میں نہیں ہیں مادی صورتیں حرکت و زمان اور تبدیلی عالمِ جبروت سادرِ اول کا زمانہ رسولِ خدا سادرِ اول کا عالم ماغرک سادرِ اول کا عالم رسولِ خدا کا اس کے موجود کو فلاصفہ عقل کہتے ہیں تب ہی روایات میں آیا ہے اول ما خلق اللہ ہو العقل سب سے پہلی چیز جو خدا نے خلق کی وہ کیا ہے عقل عقل سے مراد کیا ہے نورِ محمدی اور چوتھا عالم ہے عالمِ لاہوت عالمِ لاہوت کیا ہے تمام صفاتِ کمالیہ کے اکٹھے ہونے کا عالم بس علماء کہتے ہیں کہ امامِ زمانہ کی جو حکومت آئے گی وہ صرف ملکی نہیں ہوگی ملکوتی بھی ہوگی یعنی کیا صرف عالمِ زمین تک مہدون نہیں ہوگی عالمِ دنیا تک مہدون نہیں ہوگی عالمِ ناسود تک مہدون نہیں ہوگی بلکہ عالمِ ملکوت تک چلی جائے گی تب ہی امامِ باقر علیہ السلام فرماتے ہیں امامِ زمانہ جب قیام کریں گے اس کی سلطنت مشرق اور مغرب تک چلی جائے گی اس سے مراد مشرق سے مراد لیتے ہیں کہ عالمِ ملک اور مغرب سے مراد لیتے ہیں عالمِ ملکوت کتابِ کمال الدین صفحہ نمبر 330 ٹھیک پھر فرماتے ہیں علیہ السلام وَمَا أَحْكَرَ ذَلِقَ فِي مَا گَابَ أَنَّا مِن سُلْطَانِكَ تیری سلطنت تیری سلطنت جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں وہ کتنی عظیم ہے خدا وندی اللہ اور جو گائب ہے اس کے مقابلے میں کتنی حقیر حجب جو گائب ہے وہ کیا ہے عظیم واقع عظیم ہم نے نظامِ فلق کو نہیں سمجھا عالمِ بالا کو نہیں سمجھا تب ہی امامِ جعفر صادق علیہ السلام سے مروی صلی اللہ علیہ محمد کہ سلطنتِ خدا بہت زیادہ عظیم یہ سلطنت صرف زمین تک محدود نہیں کہ ہمارا جو خیال ہے کہ زمین جو ہمیں نظر آتا ہے وہی خدا وندی عالم کی تھوڑا ہم گور و فکر کریں نظامِ فلق ہے عالمِ ملائکہ ہے عالمِ جبروت ہے ٹھیک بس تیری سلطنت خدا وندِ عالم عظیم ہے تب ہی آئیم عالم السلام ہمیں شاہ اظہار کیا کرتے تھے خدا کی عظیم سلطنت امامِ جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب بھی تم بیدار ہو نین سے بیدار ہونے لگو تو یہ دعا پڑھا کرو یہ دعا پڑھا کرو تمام تعریف اس خدا کے لیے جو غالب ہے بلند ہے اور تمام تعریف اس خدا کے لیے جو باطن ہے باطن کو جانتا ہے تمام تعریف اس خدا کے لیے ہے جو مالک ہے اور قادر ہے تمام تعریف اس خدا کے لیے ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے یمیت الاحیاء وہ زندہ کو مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اعوذ بے عزت اللہ و اعوذ بے قدرت اللہ و اعوذ بے جلال اللہ و اعوذ بے سلطان اللہ و اعوذ بے جمال اللہ و اعوذ بے جمع اللہ و اعوذ بے ملک اللہ و اعوذ بے وجہ اللہ و اعوذ بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس عظمت اتنی ہے سلطنت کی کہ امام فرماتے ہیں کہ اٹھ کے نین سے بیدار ہو کے سب سے پہلا اقرار خدا کی عظمت کا اکتر ہو تاکہ بھول نہ جاؤ تاکہ تمہارے حواس اکٹھے ہوں اور خدا کی عظمت کو درک کرتے رہیں بہت ضروری ہے تب ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم محفظنی فی منامی اے خدا مہری نید میں میری حفاظت کر وفی یقذتی اور میری بیداری میں میری حفاظت کر اے خدا وند عالم مجھے ایسا بنا کہ میں کبھی تیرے ذکر کو نہ بھول پا ہم نے کہا تھا کہ انسان کامل روح القدس کا مالک وہ سوتے ہوئے بھی خدا کے ذکر سے گافل ہوتا یا نہیں ہوتا نہیں ہوتا انسان کامل کے پاس کیا ہے روح القدس ہے اور روح القدس کے وجہ سے وہ کبھی بھی گافل نہیں ہوتا اس کے بعد آخری جملے پھر اور فصل شروع ہو جائے گی فرشتوں کی فصل شروع ہو جائے گی آخری جملے علیہ السلام فرماتے ہیں وما اسبگ نعمک فی الدنیا اے خدا وند عالم دنیا میں کتنی تیری نعمتیں آشکار ہوئیں ہیں بہت زیادہ نعمتیں تیری آشکار ہوئیں ہیں وما اسگرہا فی نعم الاقرب لیکن آخرت کے مقابلے میں کتنی کم ہے یاد ہو اگر رسول خدا کی حدیث سنائی تھی کہ خدا نے رحمت کا ایک حصہ انسانوں کو دنیا میں دکھایا ہے 99 فی صد رحمت کا حصہ آقرب میں دیکھنا ہے اور وہ کتنا عظیم وہ کتنا عظیم ہے طبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل شیع من الدنیا سماعت آزم من عیان جو بھی دنیا میں موجود ہے وہ جو اس کا سننا آزم ہے اس کے دیکھنے سے بس اوقات آپ کسی چیز کی اتنی تعریفیں سنتے ہیں جب وہاں تک پہنچتے ہیں وہاں تک پہنچتے ہیں تو سنی ہوئی باتیں زیادہ لگتی ہیں آپ کو اور دیکھنے کے لحاظ سے آپ کو کم لگتا ہے ٹھیک وَقُلْ شَيْعِ مِنَ الْآَخْرَةِ اور جو آخرت میں ہوگا گوھر سے سنیے گا جو آخرت میں ہوگا جو سنا ہوا ہے وہ کم ہے دیکھا ہوا بہت زیادہ ہوگا جو دیکھنے کے لائک ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا دنیا میں سنا ہوا زیادہ ہے اور دیکھا ہوا کیا ہے کم ہے ہم پہنچتے ہیں ہم نے تو بہت ساری باتیں سنی تھی ان میں سے یہ یہ کم ہے لیکن آخرت کے بارے میں سنا کم ہے مشاہدے بڑے ہیں بہت کچھ ہے بہت آثار ہیں کتنا بڑا عالم ہوگا خدا وندیاء تب ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا آخرت کے مقابلے میں اسی طرح ہے گوھر سے سنیے گا اسی طرح ہے کہ ایک نہر میں انگلی سے آپ پانی اٹھائیں انگلی سے پانی اٹھانا یہ دنیا ہے باقی نہر آخرت باقی نہر کیا ہے آخرت ہے طبیعہ علیہ السلام فرماتے ہیں وَمَا أَسْبَغَ نِعْمَ کتنی نعمتیں تُو نے آشکار کی ہیں دنیا میں لیکن آخرت کے مقابلے میں کیا ہیں سگیر کم ہیں اب جی کیسے آیت اللہ حسن زیادہ عاملی کیا فرماتے ہیں گوھر سے سنیے گا آیت اللہ حسن زیادہ عاملی کہتے ہیں دنیاوی لذتیں روح سے خارج ہیں لذت جواب لیتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے روح سے خارج ہے ہم مانوی لذت کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم بات کونسی کر رہے ہیں دنیاوی لذت کی دنیاوی لذتیں روح سے خارج ہیں اس کے خارج پر اثر کرتی ہیں روح پر اثر نہیں کرتی ہیں کس پر اثر کرتی ہیں خارج پر اثر کرتی ہیں لیکن آخرت کی لذت اس کے برخلاف وہ روح پر اثر ڈالے گی جو بھی یہاں آخرت سے مربوط لذت ہے وہ ہمارے کس پر اثر ڈالتی ہے روح پر پس آخرت کی لذت کے برخلاف کہ ہر لذت اس کے آخرت کی روح پر اثر ڈالے گی تب ہی روایات میں آیا ہے کہ فرشتے ہر گوھر سے سنیے گا آیت اللہ حسن آداملی کیا فرماتے ہیں تب ہی روایات میں آیا ہے کہ فرشتے جنت میں ہر بہشتی سے اجازت لے کے اس کے پاس آزر ہوں گے یہ یہاں ہے دنیا کی لذت ہے جی دنیاوی روح سے خارج ہیں مادی جو لذت ہیں ہماری وہ ہمارے روح سے خارج ہیں ہماری روح سے کیا ہے مثال کے طور پہ ہمیں ایک مقام ملا دنیاوی مقام ملا اس کی لذت کسے ملے گی جسم کو ملے گی ہم نے ایک کھانا کھایا لذیذ کھانا کھایا اس کی لذت کسے ہے جسم کو روح کو بھی ہے نہیں علم علم معرفت حاصل کرتے ہیں اطاعت میں جو ہمیں لذت آتی ہے دنیاوی کھانے کتنے بھی کھائیں خواجہ نصیر الدین توسی کو ایک مطلب سمجھا جاتا تھا پڑھتے تھے بغداد میں اکیلے لادلے تھے اکیلے لادلے سے مراد تھے کہ ایک ہی عالم تھے بغداد میں اس وقت جلتے ہوئے کوئلوں پہ پاؤں رکھ کے پڑھتے تھے جو ہی کوئی مطلب سمجھا جاتا سہن میں آ جاتے اور چیکھیں گرتے ہے کوئی میرے جیسا شہزادہ جو میرے جیسے مزل اٹھے عجب خواجہ آپ جلتے ہوئے کوئلوں میں پڑھ رہے ہیں بہت سارے لوگ آرام سے سکون میں سو رہے ہیں جو لذت روحی لذت ہے وہ مادی لذت کے مقابلے میں ہیچ مادی لذت اس کے مقابلے میں کیا ہے ہیچ ہے روحی لذت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا تب ہی آیت اللہ حسد زیادہ عاملی اس ہی کی طرح اشارہ کر رہے ہیں یہ مثال دے رہے ہیں کہ دنیاوی لذتیں اور اخراوی لذتوں میں اتنا فرق تب ہی علیہ علیہ السلام نے کہا کہ کتنی زیادہ نعمتیں تو نے آشکار کی ہیں خداوند عالم دنیا میں لیکن وہ میرے روح سے کیا ہیں خارج نفس سے خارج ہیں بس ہر بہشتی سے فرشتہ اجازت لے کر ان کے پاس حاضر ہوگا بالہ ترین سلطنت بہشتیوں کی یہ ہوگی کہ جو وہ ارادہ کریں گے حاضر ہوگا دنیا میں ایسا تھا نہیں جو وہ ارادہ کریں وہ حاضر ہو نہیں جاؤ مشکت کرو محنت کرو نہیں وہاں آخرت میں جو وہ ارادہ کریں گے وہ حاضر ہو جائے گا یہ فرق ہے دنیا اور آخرت آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں گوھر سے سنیے گا قرآن کریم نے کیا کہا قرآن کریم نے کہا اِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ عاملی کہا کہتے ہیں گوھر سے سنیے گا جہاں تھوڑی جگہ رہنا ہو رہنے والے کو ثابت کہیں گے یا رہنے والا کہیں گے رہنے والا مسکن ہے اس کے پاس ساکن ہے یہ اور جہاں ہمیشہ ہو وہاں رہنے والے کو ساکن کہیں گے یا ثابت کہیں گے ثابت ساکن کہنا غلط ساکن کہنا غلط مثال دیتے ہیں مثلا درخت اس جہاں میں ساکن ہے یا ثابت ہے ساکن وہ کھڑ سکتا ہے طوفان آئے تو وہ اسے کٹا جا سکتا ہے بلا آخر آخرت کے مقابلے میں کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا لیکن آخرت میں جو بھی چیز ہوگی وہ ساکن نہیں ہوگی کیا ہوگی ثابت کیونکہ دار القرار ہے مطاع قلیل ہے ہی نہیں جہاں آپ نے گزرنا ہے جہاں سفرگاہ ہے وہاں رہنا ہے اور جہاں سفرگاہ نہیں ہے کہتے ہیں وہاں ثبوت ہے اور ثبوت میں ہمیشہ ہمیشگی ہے اور سکون میں ہمیشگی نہیں ثبات نہیں قرآن کریم نے بس آپ مثال دیتے ہیں آپ نے بیس سال پہلے ایک درک کو دیکھا ہو سکتا ہے موجود ہو ہو سکتا ہے موجود نہ ہو بہت ساری چیزیں ہماری بہت پہلے تھی ہماری نظروں نے دیکھی تھی اس کے بعد تھی ہے یا نہیں نہیں لیکن آپ نے جو عقیدہ بنایا ہے خداوند عالم کے بارے میں عقیدے سے مراد ہے صحیح عقیدہ ہو ہو سکتا ہے کہ ایک غلط عقیدہ ہو پھر اس کو صحیح کریں آپ لیکن ایک عقیدہ آپ نے بنایا خداوند عالم ہی اس جہاں کا خالق ہے اس میں ثبات ہے یا سکون ہے ثبات ہمیشہ ثابت ریاضی کے فارمول آپ نے سیکھ لیے دو پلس دو کے کتنے ہوئے کبھی کوئی بدلہ ہو نہیں کھا کے آخرت بھی ایسی آخرت میں ثبات ہے اور وہاں کی نعمت میں کیا ہے ثبات ہے یہاں کی نعمت بیٹا ملے ہمیشہ رہے گا نہیں جوان ہی ملے ہمیشہ رہے گی نہیں بھئی نہیں کیوں کیونکہ مطا قلیل میں ہم سفرگاہ میں سفرگاہ میں رہنا ہے ثبات نہیں ہے آیت اللہ جوادی آملی کہتے ہیں تب ہمیں کہاں تک پہنچائے گی ثبات تک پہنچائے گی ثبات تک پہنچائے اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عمل بس ہم ثبات کی طرف جا رہے ہیں یہ سارا کچھ سکون ہے اسے ہمیشہ کے لیے نہ سمجھنا بس آیت اللہ جواد یہ عاملی کہتے ہیں تب ہی اب معزنہ کریں کہ جو رہنے والی جہاں سکون میں ہیں وہاں نعمت ملے اور آخرت میں جو دار القرار ہے دار السبات وہاں نعمت ملے اتنا فرق ہو جائے گا سبات کا اور سکون کا خدا بند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں ثابت نعمت ادا کرے تاکہ ہم آخرت میں محمد اور عالم محمد کی شفاعت کے حق دار بنے وصل اللہ علیہ محمد اہل بیت تیبی نتا